جگر کی سوزش مہنگے مہنگے انجیکشن لگواتے ہیں تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے سادہ سادہ نسخہ ہے اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے تو نسخہ نوٹ کریں انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا اس کے لئے جو ہائپیٹیٹر سی ہے یا بی ہے ہے تو جگر کی سوزش ہے تو جگر کی سوزش کے لئے ہم گدیس آبی دعائیں اور غزائیں استعمال کرواتے ہیں تو اس کے لئے نسخہ نوٹ کر لیں تخم کاسنی چھ گرام تخم خبازی تخم خیارین یہ تین چیزیں ہیں اور تینوں کو چھے چھ گرام مقدار میں لے لیں اور ایک پاو پانی لینا ہے اسے اُبالیں جب آدھا رہ جائے تو صبح و شام خالی پیٹ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ایک دعائی بنا لیں پانچ ملین کا نسخہ بہت ہی اچھا نسخہ اس کے ساتھ بہت جلد فائدہ ہوگا انشاءاللہ سنا مکی اسی گرام سنڈ پچاس گرام نشادر ٹھیکری بیس گرام کالی میرچ دس گرام ان چیزوں کو گرینڈ کر لیں صبح و دوپیر اور شام تین ٹائم استعمال کریں آدھی آدھی چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کر لیں یا کعوہ اس کے ساتھ بنا لیں سونف سبز الائچی کا کعوہ اس کے ساتھ ہی بہت اچھا اس کے ساتھ ریزلٹ ملے گا اور شربت بزوری بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تو دعائی ہے باقی مشروبات میں آپ کوئی بھی چیز استعمال کریں مثلا میٹھے پھل جتنے بھی ہیں ان کے جوس بنا لیں کیلے کا ملک شک پی سکتے ہیں انار کا جوس بنا سکتے ہیں اور جتنے بھی اس میں فاس فوڈ وغیرہ ہیں ان سے ذرا پریز کریں بریلر مرگی سے بنی چیزیں بند کر دیں تو انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا باقی مکمل ٹریٹمنٹ کے لیے اپنا فرس ٹیم کا یورن سفیر بوتل میں وارس اپ کریں جو مریض ہمارے پاس نہیں آ سکتے جو دور کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے سولت رکھی ہوئی ہے کہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے فرس ٹیم کا یورن سفیر بوتل میں وارس اپ کریں مریض کے چیرے اور زبان کی تصویر وارس اپ کریں تو ہم پھر دیکھ کر ان کے بتائیں گے کہ ان کے لیے کون سی اچھی چیزیں ہیں اور غزائیں کون سی استعمال کرنا ہے ان کے مزاج کے مطابق کون سی چیزیں اچھی ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ